بسم اللہ الرحمن الرحیم ہمارے ملک میں موسم کی تبدیلی بڑی آسانی سے محسوس کی جا سکتی ہے جی آج کل ویسے بھی ہمارا موسم تبدیل ہو رہا ہے لیکن میں جس موسم کی بات کر رہا ہوں وہ ہماری سیاست کا موسم ہے اس میں تبدیلیاں رونما ہونا شروع ہو گئی ہیں حمزہ شہباز صاحب کی زمانت آج لاہور آئی کورٹ میں لے لی ہے رمضان شگر میلز کیس میں اور شریف فیملی کو پہلے بھی اس طرح کے کئی ریلیف ملے ہیں اس سے ریلیف ہی کہا جائے گا حمزہ شہباز صاحب پچھلے دور میں بھی جب مشرف دور میں شریف فیملی عطاب کا شکار ہوئی تھی تو حمزہ شہباز نے ایک گرنٹر کا رول ادا کیا تھا پاکستان میں رہ کے اس مطلب بھی کچھ ویسی سیچویشن بنتی نظر آ رہی ہے ساتھ ہی دیکھیں تو مریم نواز صاحبہ وہ بھی اڑان بھرنے کے لیے تیار ہیں میاں نواز شریف نے انکار کر دیا ہے کہ مریم آئیں گی تو علاج شروع ہوگا تو یہ ساری تبدیلی ہیں وہ شاید خاکان عباسی صاحب نظر آ رہے ہیں کہ وہ بھی انقریب زمانت پر رہا ہونے والے ہیں اور سنا جا رہا ہے کہ انہیں بھی اپوزیشن لیڈر کا رول دے کر ایک موسم کی تبدیلی کو مکمل کرنے کا پلان کیا جا رہا ہے مسلم لیڈ مون کی لیڈرشپ تقریباً ساری کی ساری وہ اس تبدیلی کے لیے اپنا مائنڈ میک اپ کر چکی ہے اپنا ہوم برد مکمل کر چکی ہے جہاں تک بات ہے موجودہ گورنمنٹ کی تو وزیراعظم اور ان کی پوری ٹیم شاید اتنی جلدی اس تبدیلی کے لیے اپنے آپ کو تیار نہ کر پائیں گے بہرحال یہ نظر آ رہا ہے کہ تبدیلی آئے گی تبدیلیوں کے موسم کی بات جہاں تک کی جائے تو مسلم لیگ نون کے علاوہ جو دوسری اپوزیشن کی جمعاتی ہیں مولانا فضل الرحمان صاحب اپنے دھرنے کے وقت سے خاصے ناراض ہیں مسلم لیگ نون کی ٹاپ لیڈرشپ سے اگر آپ اجازت دیں تو میں کہوں کہ براہ راست وہ میاں نواز شریف صاحب سے ناراض ہیں میرے پاس اس کی ایک بڑی آثنٹک ریپورٹ بھی ہے ایک سورس ایسا ہے میاں نواز شریف صاحب سے ان کی ناراضگی ہے جو ابھی تک وہ سرد موری میں چل رہی ہے باقی لیڈرشپ جتنی ہے وہ انہیں قائل کرنے کی کوشش کر رہی ہے پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ ہے وہ خود اپنے معاملات اپنے تہیں منیج کرنے کی کوشش کر رہی ہے تو ان ساری تبدیلیوں میں موسم کی تبدیلی کو تو انجائے کیا جا سکتا ہے ہمارا فوکس ہے پاکستانی عوام کو کوئی ریلیف ملنے والا ہے یا نہیں ان تبدیلیوں پر پہلے ہم تبدیلی تبدیلی کے نارے بڑا لمبار سا سنتے رہے ہیں اور ان تبدیلیوں نے ایسا مزا چکھایا ہے کہ اب ہم مزید کسی تبدیلی کے مدھمل شاید نہیں ہو سکتے بہرحال پاکستانی قوم پاکستانی عوام اور عام پاکستانی بڑے پور امید ہیں کہ اب جو تبدیلی آئے گی اس سے ان کا شاید کوئی ریلیف والا معاملہ ہو جائے اور زندگی میں کچھ آسانی آ جائے دیکھتے ہیں آگے آگے کیا ہوتا ہے فیلحال اس موسم کی تبدیلیوں کو اور سیاسی تبدیلیوں کو انجائے کیجئے بہت شکریہ